نوشکار دوستو آج بڑے ہم بات کرنے والے ہیں سولہ ستمبر کی ہمانچل پردیش کی مکہ خبروں کے بارے میں اور ہمانچل پردیش دیش اور دنیا میں کرونا وائرس کے بارے میں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ایسی ویڈیو کے لئے چینل کو چلو سسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کے بڑن کو دعوانہ ملک ہے اگر ہم ہم ہمانچل پردیش میں کرونا وائرس کی بات کریں مہانچل پردیش میں بینہ پنجی کرن کر سکتے ہیں پربیش کیابنیٹ کے بڑے فیصلوں کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے ڈیٹیل میں ادھار بھوٹ جہانچہ نہیں ہوا تو رد ہوگی اب نرسنگ کالیج کی ماننی آتا اور ہمانچل پردیش میں بھتر نئی پنجائتوں کی چوتھی عدی سوچنا سرکار نے جاری کر دی ہے اور منتری اور سمرکھوں کے آوہگت میں کتاہی تو بنرکشک اور آرکشک کو نلمت کر دیا گیا ہے پردیش سرکار کے منتری دوارہ کوبیڈ مریضوں کو دس دن علاج کے بعد بینہ ٹیس دی چاہ سکتی ہے چھپٹی بہت تقنیقی سستانوں میں پانسو دیارتھیوں کو پڑھائی پوری کرنے کا سنیرہ موقع دیا جارہا ہے چونکہ فالی ٹیکنک کے چھاترے میں آپ سبھی کو بتا دوں جو کی این دو جار سات اور دو جار بارہ کا جو کی سلیول سے اس میں پانسو سے ادھیک بے دیارتھی ہے تو ان کو پھر سے جو کی اگر کسی کارنواز میں وہ انیاں ویدیارتھیوں کے ساتھ انہیں پڑھائی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں ان کو آبیدن کرنا ہوگا اور ان کے اگزام کنکٹ کرا جائے گا اور وہ گھر سے آبیدن کر سکتے ہیں تو ان کو پوراڑھائی پوری کرنے کا یہاں پر پورا موقع پردیش سرکار دوارہ دیا جارہا ہے کوبیڈ مریضوں کو دس دن علاج کے بعد بینہ ٹیسٹ دے جا سکتی ہے چھپٹی مکہ میندری جرامز تھاکر نے یہ کہا ہے جو کہ کل یہ بات کہی ہے انہوں نے کھایا جو کہ آئی سی ایم آر کی نئی گائی لائن ہے اس میں کھا گیا ہے کہ دس دن بعد جو کہ بینہ لکشن والے مریض ہیں ان کو چھپٹی ہسپتال سے دی جا سکتی ہے حلانکی یہاں پہ جو کہ موقیش منطری سنگھ تھاکر جو کہ منطری ہے وہ ابھی چودہ دن بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئے کرونا وائرس سے اور جو کہ آئی سی ایم آر کی جو کہ ایسی گائی لائن آرہی ہے اگر پردیش سرکار ایسے ہی کچھ کرے گی کئی لوگوں کو بینہ لکشن کے بھی کرونا ہوتا ہے وہ سبھی کو ہمیں پتا ہے بتایا گیا تھا پہلے تو ایسے میں کیسے آئی سی ایم آر اور پردیش سرکار یہ فیصلہ لے سکتی ہے اس کا کوئی پتا نہیں چلائے انہیں راجیوں سے نہیں ہو سکتی او بی سی آرکشن یہاں پہ بارہ پرتیشت اور اٹھارہ پرتیشت ہے سینٹرل گورنمنٹ کے اگر بات کریں انہیں راجیوں میں 27 پرتیشت ہے تو وہ ہی یہاں پہ بات چلی ہوئی تھی کہ اس کو بڑھایا جائے آرکشن جو کہ یہ مانچے بلدیش میں ہو بھی سی تو یہاں پہ سبھی پیٹرو پلاسٹک اتبادوں پر ابھی پورن پرتیبن نہیں ہوگا تو آپ سبھی کو پتا ہے مانچے بلدیش میں ویسے پلاسٹک بین تھا بڑھ یہاں پہ مکھے مدری دوارہ کہا جا رہا ہے کہ سبھی پلاسٹکوں پر یہ بین لاغو نہیں ہے اور پرانی پینشن دینے والا ماملہ ویچارہ دین گووین سنگھ تھاکور نے یہ بات کہی ہے تو آپ سبھی کو بتا دیں جو کہ جیوٹی شکشک ہے جو کہ انیس سو پچینوے انیس سو نیانوے منوبند کے ادھار پہ لیے گئے تھے اور جو کہ باد میں جو کہ جیوٹی جو کہ دو جار چھے نیم لاغو ہوا تھا اسی کو بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کہ پرانی پینشن ہے یہ کوٹ میں لمبیت ہے اور یہ ویچارہ دین ماملہ ہے تو اس بارے میں باد میں فیصلہ لیا جائے گا منتری اور سمرتکوں کے آبھگت میں کتہائی اوپر بیو اور بن عرقشک نیلمبیت ون شترہ دکاری کو نوٹس تو آپ سبھی کو بتا دیں یہ ماملہ چار اور پانچ ستمبر کا جب بن منتری ناچن اور سراج کے دورے پہ آئے تھے منڈی جیلا میں تو ان کے جو کہ سمرتک تھے انہوں نے شکایت کر دی کہ ان کو چیلچوک بیشرام گریہ جو کہ تھا وہاں پہ کھانا کم پڑ گیا جہاں پہ چالیس پچاس لوگوں کا انتظام کیا کہ تھا ڈیٹھ سو لوگ آگے تھے کچھ بوکے چلے گئے تو اسی لئے ان کو بیو اور جو کہ گارڈ ہے فورشٹ آرکشک ہے ان کو وہاں پہ سسپینڈ کر دیا گیا کم کھانا دینے کی وجہ سے ادھار بودھ دھانچہ نہیں ہوا تو رد ہوگی اب نرسنگ کالیج کی مانیتہ تو آپ سبھی کو بتا دیں ہمانچل پردیش میں نیا نیام لاغو ہو گیا اگر جو کہ نرسنگ کالیج میں وہاں پہ ہنڈرڈ بیڈ کا کوئی اسپتال جو کہ وہاں پہ ہنڈرڈ بیڈ کی پریوکشالہ نہیں ہوتی ہے لیو نہیں ہوتی ہے اور تین مہینے کے اندر انسپیکشن کرائی جائے گی تو ان کی مانیتہ یہاں پہ رد کر دی جائے گی کیونکہ جتنے بھی نرسنگ کالیج ہمانچل پردیش میں ان کو جو کہ سرکاری اسپتال پریکٹیکل کے لیے لائے اور لے جایا جاتا ہے جو بھی یہاں پہ ہمانچل پردیش میں پرائیویٹ کالیج ہے نرسنگ کالیج تو انہوں نے یہاں پہ پیسے لوٹنے کا ماملہ بنایا تھا تو پردیش سرکار نے یہ بہت بڑا فیصلہ لیا ہے جو کہ ہنڈرڈ بیڈ کی اگر ہم بات کرے تو کہیں بھی ایسا اسپتال نہیں ہے جتنے بھی نرسنگ کالیج ہے تو ان کی مانیتہ پہ پھلال یہاں پہ تلوار لٹک گئی ہے منڈی جلے کی ہم بات کریں منڈی جلے میں میکسیمم جتنے بھی فرائیویٹ نرسنگ کالیج ہے ان کے پاس اتنے ویڈ کی صوبیدہ ہے ہی نہیں وہاں پہ جو کہ فریکٹیکل نام کے جو کہ فریوک شالہ بھی ناماتر کے روپ میں ہے مانچل پردیش میں بھتر نئی پنچائتوں کی چوتھی عدی سوچنا بھی جاری ہو گئی ہے تو آپ سبی کو بتا دیں جو کہ پچھلے کل کیونیٹ میٹنگ ہے اس کے ڈسیزن کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے تو ہاں پہ جو کہ چوتھی سوچی بھی نئی پنچائتوں کی ہاں پہ جاری ہو گئی ہے پردیش میں کل 381 نئی پنچائتوں کی عدی سوچنا جاری ہوئی ہے جن میں نئی پنچائتوں کی عدی سوچنا جاری ہوئی ہے کانگڑا میں 19 اور منڈی میں 8 شملا میں 13 9 میں 5 کلو میں 4 سر مور میں 3 اور چمبہ میں 5 اور سولن میں 7 اور کنور میں 1 اور بلاسپور جلے میں 3 نئی پنچائتیں بنانے کی ہمانچل میں آپ بینہ پنجی کرن کر سکیں گے پرابی سمائیں کھولے گی جانے کیابینٹ کے بڑے فیصلے تو آپ سب کو میں بتا دوں ہمانچل پردیش نے جو کہ پچھلے کل پندرہ ستمبر کو جو کیابینٹ میٹنگ تھے اس میں بہت بڑے فیصلے لیے گئے جس میں اکسو اکاسی دن کے لمبے انترال کے بعد بودھ بار کو سولہ ستمبر سے ہمانچل پردیش کا یہ سمائیں آج سے کھول دی گئی ہے تو سب ہی پریٹک بینہ جو کی کوویڈ نائنٹین ہی پاس کے آ سکتے ہیں تو ان کی وہاں پہ بارڈر پہ تیمپریچر میزر کیا جائے گا اگر آپ کا تیمپریچر زیادہ ہوتا ہوگا اگر آپ کو بکھار ہے تو آپ کو ڈریکٹ اسپطال بھیج دیا جائے گا یا تو آپ کو باپیس بھیج دیا جائے گا تو آپ کو اینٹری نہیں ملے گا اگر آپ کا تیمپریچر نورمل ہوتا ہے تو آپ کو ہی مہنچل پردیش میں آنے کی اجازت دے جی جائے گی اور کیبنیٹ نے سب سے بڑا فیصلہ یہ بھی لیا ہے اگر چونکہ پریٹک ہے ان کو کوارنٹین کچھ نہیں کیا جائے گا وہ آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہوتل کی بکنگ ہی مہنچل پردیش میں ودایوٹ بکنگ پھر سے آپ کو چاہت پربیش نہ دیا جائے پردیش جو کی بارڈر ہے وہاں پہ اور کوویڈ نائنٹین کے جو بھی مریض ہے اور ان میں کوئی بھی الکشن دکھائی نہیں دیتے وہ ان کو اسپتال سے دس دنوں میں اب چھوٹی دے دی جائے گی یہ پردیش سرکار کے تھوڑی اچھی بات نہیں ہے اگر ہم بات کریں تو اگر ساتھ میں بات کریں جو کی شہری آواز یوجنا میں سرکار نے اپنی حصے داری بڑھانے کا یہاں پہ فیصلہ لیا ہے اور جو کی شملا کے نیربا کو نگر پنچائد بنانے کا فیصلہ لیا گیا پردیش سرکار دورا جو کی نرسنگ کالیج ہے وہاں پہ بھی ایک بہتی بڑا یہاں پہ انہوں نے چینج کیا کہ تین مہینے میں انسپیکشن کی جائے گی اور ہنڈرڈ بیٹ ہونے کمپلسٹی ہے جو کی نئے شکشنگستان نے نرسنگ کالیج کو یہاں پہ تبھی پروول دیا جائے گا ورنہ تو کسی کو بھی یہاں پہ پروول نہیں دیا جائے گا اور وہ کسی بھی میڈی کالیج کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے پر مانو اور لمبلو میں جس صبح سب تحصیل کھولنے کو منجوری کیبنیٹ کے دوارہ فچ لے کل دی گئی ہے اگر ہم ہم ہمانچل پردیش میں کرونا وائرس کی بات بیستار سے کرے تو ابھی تک ہمانچل پردیش میں دو لاکھ ہی کارون ہزار پانچ سو انہکتر لوگوں کی کرونا وائرس سیمپل ٹیشٹ کیے گئے جس میں ایسے دو لاکھ ہونتالیس ہزار پانچ سو تالیس لوگوں کی کرونا وائرس سیمپل ہیپورٹ نیگٹیو آئی ہے اور سولہ سو چھت سی لوگوں کی سیمپل ہیپورٹ کا فیلہ ڈرزلٹ نہیں آیا ہے اور اگر بات کریں تو دس ہزار تین سو پین تیس کرونا وائرس کے ماملے ہمانچل پردیش میں ابھی تک پوزیٹیو آئے ہیں جس میں سے چار سو بارہ کرونا وائرس کوبیڈ نائنٹین کے پوزیٹیو ماملے پچھلے کل ہی آئے ہیں تو مانچل پردیش میں کرونا وائرس کا آنکڑا دس ہزار کے پار ہو چکا ہے اور مائیگریٹر آؤٹ کیسیس 27 ہے جو کہ باہر علاج کرنے کے لیے سرکاری ویب سائٹ کا آنکڑا ہے مانچل پردیش ہیلک میشن کا اور پچھلے کل میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو بتایا چار سو بارہ نائیں کرونا وائرس کے ماملے آئے ہیں اور ٹوٹل ایکٹیو کیسیس مانچل پردیش میں بات کریں تو 6417 کرونا وائرس سے مریض ابھی تک ہمانچل پردیش میں کرونا وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں 6417 اور ہمانچل پردیش میں ابھی تک پچھلے کل سب سے زیادہ مریتی کرونا وائرس کی شامیل ہوئی ہے جو کہ آنکڑوں میں تو آٹھ لوگوں کی پچھلے کل مریتی ہوئی ہے نئی جو کہ ہیلکھ میشن یا ہمانچل پردیش کے مطابق اور 88 ٹوٹل لوگوں کی ابھی تک کرونا وائرس سے ہمانچل پردیش میں جان گئی ہے اگر ہم جیلا وائز آنکڑوں کی بات کریں تو سولن سے 84 ماملہ آئے ہیں پچھلے کل کانگڑا سے 32 سرمور سے 60 منڈی سے 121 سب سے زیادہ اور 9 سے 35 ہمیرپور سے 8 44 شملا سے اور چمبہ سے 5 پلاسپور سے 16 اور کلو سے 7 ماملے اور کنور اور لاؤسپیتی سے پچھلے کل کرونا وائرس کا نئے ماملہ نہیں آئے اگر ہم بات تیش کی کریں تو بھارت میں پچھلے کل 91 1996 کرونا وائرس کے نئے ماملے آئے ہیں اور ٹوٹل کرونا وائرس کے پوزیٹیب کیسیز بھارت میں ابھی تک 50,18,034 آ گئے ہیں اور 50,050,000 سے پار کرونا وائرس کا آنکڑا بھارت میں چلا گیا ہے تو یہ رات کو 12 بجے تک کا آنکڑا ہے جو COVID-19 India ORG ویب سائٹ کا اور پچھلے کل 82,844 لوگ کرونا وائرس سے ٹھیک ہو ٹوٹل ابھی تک 49,49,111 لوگ کرونا وائرس سے دیش میں ٹھیک ہو چکر ایکٹیب کیسیز کے اگر ہم بات کریں تو 9,96,122 ایکٹیب کیسیز دیش میں کرونا وائرس کے فیلحال ہیں جو کی ایسولیشن میں اپنا لاج کرار اگر ڈیت کی بات کریں مرد تیو کی تو 20,091 لوگوں کی بھارت میں کرونا وائرس سے مرد ہوئی ہے دیش میں اور 12,83 cases جو کی موت ہوئی ہے 12,83 لوگوں کی 1,283 لوگ کے دیش میں کرونا وائرس سے نئی مرد ہوئی ہے 12,091 میں اگر ہم ورلڈ کی بات کریں تو 2,97 ,14 ایسول کرونا وائرس کے ماملے بھی تک آ چکے ہیں اور 9,38,367 لوگوں کی کرونا وائرس سے مریت ہو چکی ہے اگر recover cases کی بات کریں تو 2,15 25,181 سی لو کرونا وائرس پوری دنیا میں تک سوست ہو چکے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو 12,53,515 active cases پوری دنیا میں کرونا وائرس کے فیلال ہے اگر ہم سب سے زیادہ cases کی بات کریں تو آپ کو پتہ یہ USA آئے پھر انڈیا ہے تو USA سے پتہ ہے آپ 67 لاک cases آئے 87 67 لاک 87 000 cases ہیں اور انڈیا 70 لاک سے زیادہ اور براجیل سے 43 لاک اور یہاں پہ رشیہ سے 10 لاک cases باقی country میں کم cases آتے جاتے ہیں تو اٹلی دیکھیں 20th position میں کرونا بات کریں تو یہاں پہ کل اگر سب سے لائک اور شیئر نمولی کچھ بڑی اتنی آنی آد